پاکستانی انتخابات میں بے ضابطیوں کی شکایات دیکھنا چکے علاقہ اس صورتحال پر کہا افغان جنگ کی وجہ سے خطے میں عدم استحقام پیدا ہوا افغان علاقے سے بڑا حملہ ہوا جس میں سات پاکستانی شہید ہوئے سماعت کے دوران چھوڑ شرابہ اور نعرے بازی کرنے والوں کو باہر نکال دیا گیا بانی پی ڈی آئی کا گھناؤنا چہرہ پوری دنیا نے دیکھ لیا اپنی رکھوائی ہوئی سماعت میں جھوٹے ثابت ہو گئے وزیر اطلاعات آتا اطار ارکا امریکی ایوان نمائندگان کی سماعت پر رد عمل کا سائفر معاملے پر کھیلے کی بانی پی ڈی آئی کی آڈیو لیک ہوئی پہلے سائفر لہر آیا پھر کہا وہ سائفر نہیں تھا عام انتخابات کے حوالے سے بولے ہزاروں بین الاقوامی مبسرین الیکشن کی مانیٹرنگ کر رہے تھے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کی ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس ساج طلب وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے آرمی چیف جنرل آسی منیر بھی شریک ہوں گے جلاس میں سابق نگران وزیر اعظم انوارالحقاکڑ اور نگران کابینہ کے ارکان بھی مدو ملک میں سرمایہ کاری سے متعلق امور کا جائزہ لیا جائے گا سرحد پار سے دہشت گردی اب برداشت نہیں ہوگی ملک کی سرحد دہشت گردی کے خلاف ریڈ لائن وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمسایہ ممالک کو مل بیٹھنے کی دعوت دے دی خیبہ شریف نے وفاقی کابینہ کے فیصلے قوم کے سامنے رکھ دئیے اجلاس خطاب میں کہا پاک فوج کے جوانوں کی وطن سے محبت انمون سرحد پار سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اسے مزید برداشت نہیں کر سکتے ہمسایہ ممالک کے ساتھ انتہائی امن کے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں کاروبار اور ہر قسم کے تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں ہمسایہ مل بیٹھے تو خطہ امن کا گہبارہ بن سکتا ہے دہشت گردوں کے خلاف پیشگی ایکشن اور ان کے سہولت کاروں کا خاتمہ کیا جائے نیشنل کاؤنٹر ٹیریریزم آتھارٹی نیکٹا ہیڈکوارٹر میں وزیر داخلہ موسین اکوی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے موسین اکوی نے کہا نیشنل ایکشن پلین پر مکمل اور ہر صورت عمل درامت کیا جائے گا دہشت گرد حملوں کے خلاف اب عملی اقدامات کرنا ہوں گے کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو معافی نہیں ملے گی موسین موسین وزیر اعظم کا معاشی صلاحات کے نفاس کی خود نگرانی کا فیصلہ حکومتی اخراجات کم کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا بھی اعلان شہباز شریف کہتے ہیں بین الاقوامی ماہرین اور تمام سٹیک ہولڈرز کو مشاورتی عمل کا حصہ بنائیں گے کئی محکمے خزانے پر بوجھ ایف بی آر کو مکمل طور پر ڈیجنلائز کیا جائے گا وجلی اور گیس ٹوری پر زیرو ٹولرنس کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی وفاقی صوبوں کے تعاون کے بغیر چیلنجز سے نہیں نمٹ سکتا وزیر خزانہ سے کہہ دیا فرض جناس اور دیانت دار افسروں کی فہرست بنائیں معیشت کو پاو پر کھڑا کر کے کرزوں سے جان چھڑانی ہے ریاست بچ گئی تو سیاست بھی بچ جائی پاکستان اور آئی ایم ایف میں سٹاف لیول معایدہ تیہ پا گیا اگزیکٹیو بورٹ کی منظوری کے بعد پاکستان کو آئندہ ماہ ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی آخری قسط ملے گی رقم کے اجرا کے بعد تین ارب ڈالر کا سٹینڈ بائی آرینجمنٹ ختم ہو جائے گا آئی ایم ایف نے مذاکرات کا اعلامیاں جھاری کر دیا پاکستان نے اسٹینڈ بائی معایدے کی شرائط پر سختی سے عمل درامت کیا معاشی صورتحال میں بہتری دیکھی گئی محتاط پالسی اقدامات کے باعث معاشی ترقی اور اعتماد بحال ہوا حکومت روہ مالی سال کے آخر تک چار سو ایک ارب روپے کا پرائمری سرپلس دے گا آئی ایم ایف کا ایکزیکٹیو بورٹ اپریل کے آخر میں پاکستان کی پیش رفت کا جائزہ لے گا آرمی چیف جنرل آسی منیر کی سعودی ولی اہد کہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات علاقائی امن السلامتی دو طرفہ سیکیورٹی تعاون سمیت اہم امور پر تباتلہ خیال آرمی چیف کی سعودی وزیر دفاع سمیت عالی عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں صدر مملکت کی منظوری کے بعد سابق جج سپریم کورڈ مزائن نکوی کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری مس کنڈکٹ کے جرم میں برطرف دس جنوری دو ہزار چوبیس سے برطرف تصور ہوں گے وزارت قانون نے مزاہی نکوی کے استیفے کا گیارہ جنوری کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا چیف جیسٹس قاضی فائزیسہ نے جوڈیشن کمیشن کا اجلاس پچیس مارچ کو طلب کر لیا ذرائع کے مطابق جیسٹس حاشم خان کاکر کے نام پر بطور چیف جیسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے غور سندھائی کورٹ کے اچھے ایڈیشنل ججز کی مستقلی کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا وزیرعالہ خیبر پختون خواہ نے رشوت خوروں کے خلاف شہریوں کو از خود ایکشن کی اجازت دے دی دیرہ اسمایل خان سے جلسے میں اعلان کیا جو رشوت مانگے اس کا اینٹ مار کر سر پھار دو کوئی پوچھے تو کہنا علی امین نے ایسا کرنے کو کہا وزیرعالہ کے مشبرے پر شہریوں کا رد عمل بھی آ گیا پشابر کے شہری کہتے ہیں ہم نے آپ کو منتخط کیا کرپشن فتم کرنا ابھی کا کام ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد عزر نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا پی ٹی آئی پنجاب کے جنرل سیکیٹری اور قائم مقام صدر کی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے ٹیئرمنٹ پی ٹی آئی اور جنرل سیکیٹری کو استیفہ رسال کر دیا وزیراعظم کی زیر صدارت قانونی اور عدالتی اصلاحات کے لیے خصوصی کمیٹی کا پہلا اجلاس عام آدمی کی سہولت کے لیے سیول اور فوجداری قوانین میں آسانیہ پیدا کرنے پر زور اصلاحات کے لیے آئینی ترمیم پیکج پر کمیٹی دو ہفتوں میں ریپورٹ پیش کرے گی تیباز شریف سے برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ کی ملاقات تجارت سرمایہ کاری آبو حوا باہمی اور علاقہ یہ مر پر تبادلہ خیال پی آئی اے پروازوں کی جلد بحالی پر بھی زور دیا نواز شریف کی تصویر ہٹائی جائے پنجاب حکومت کے انتظامی اجلاس کی صدارت سے روکا جائے لاہور ہائی کورٹ کا حکم امتناہ دینے سے انکار پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا نواز شریف کی بینظیر انکم سپورٹ اسکیم کے ذریعے امدادی رکم شہریوں کو گھر پنچانے کے معاملے پر بھی نوٹس جاری عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جوڈیشنل کمیشن تشکیل دینے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی سپریم کورٹ کے حاضر سرویس ججز پر مجتمل جوڈیشنل کمیشن بنانے کی استداء عام انتخابات اور ان کے نتائج کا آڈٹ کیا جائے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو فوری کام سے روکا جائے جوڈیشنل کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے ملک کے چھے ازلا سے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق وزارت قومی صحت کے مطابق کوئٹا چمن پشاور کراچی قرنگی کراچی جنوبی اور مستون کے نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا پاکستان میں روہ سال مصبت ماحولیاتی نمونوں کی تعداد پینسٹ ہو گئی ہولی ورڈ اداکار ویل سمیت نے قرآن پاک کو شفاف آئینہ قرار دے دیا کہتے ہیں قرآن پاک کو گہرائی سے پڑھنے کے بعد تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں ایک انٹرویو میں ویل سمیت نے بتایا انہوں نے گزشتہ برس قرآن پاک کو حرف با حرف پڑھا ہے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی بار ذکر پر وہ حیران ہے موسیقی